بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا ہے کہ میں نے جن لوگوں کو دیا ہے سب لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے اور انشاءاللہ ان کی شگر ختم ہو چکی ہے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ اس کو بنائیں اور میرے بتایا وہ طریقے کے مطابق اس کو استعمال کریں تو آپ کی شگر بھی ختم ہو جائے گی یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں تو اس لئے آپ اس نسکے کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں شگر ایک موزی مرض ہے یہ اتنا آسانی سے نہیں جاتی تو اس کے لئے ایک زبردست اور ایک کامیاب نسکے کے ذورت ہوتی ہے تو تب جا کے یہ کہیں جان چھوٹتی ہے تو میں آپ دوستوں کو یہ نسکہ پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اس آل شافی دوا خانہ کو اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کرنشانہ کا اس کو بھی پریس کریں تاکہ آنے ملے ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے تو لیجئے دوستوں میں آپ کو نسکہ بتا دیتا ہوں نسکہ کیا ہے کہ آپ نے لینی ہے کلونجی کلونجی یہ پنسار سٹور سے مل جاتی ہے کالے بیج ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے تو اس کو دیکھ کر اور پہچان کر لینی ہے کہیں کہ دوسرا کے بیج نہ مل جائے یہ آپ یقین کر لیں کہ یہ بیج کلونجی کے ہیں تو آپ نے وہ لے لینا ہے کلونجی کے بیج اور تخوں میں سرس سرس کے بیج سرس بھی ایک درخت ہے اس کا بیج ہوتا ہے جس کو پنجابی مشریہ کہتے ہیں آپ اس کے بیج اور تیسر ایٹم جو ہوا ہے گوند کیکر گوند کیکر کیکر کا ایک درخت ہوتا ہے اس کی یہ گوند ہوتی ہے تو یہ آپ نے لینی ہے تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہے اور صاف ستری لینی ہے گوند کیکر کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے صاف لینی ہے پرانی نہیں لینی اچھی اور زبردست اور صاف شیشے کی طرح جو چمکتی ہو وہ آپ نے لینی ہے تو ان تینیں چیزوں کو آپ نے الاد الادہ گرینڈ کر لینا ہے کر کے یک جا کر کے ان کو کوٹنا خرال کرنا ہے کہ اتنا یقین کر لیں کہ یہ تینوں چیزیں تینوں اجزاء آپس میں مل چکے ہیں پیوس ہو چکے ہیں اور ایک چیز بن چکی ہے تو آخری چیز جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے تمہ خوشک کلونجی تو خمسار سے گوند کی کرتے تمہ خوشک اس کا وزن بھی آپ نے ان کے برابر لینا ہے تینوں چارے چیزوں کا وزن برابر ہونا چاہیے پھر کوٹ کر کیپ فول بھار لیں کیپ فول بڑے سہید والے لے لیں بڑے سہید والے کیپ فول لے کر ان کو بھر لیں اور اس کے استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کیپ فول صبح دوپہر شام کو آپ نے تین ٹیم کھانا ہے کھانے کے ایک گھنٹہ بعد یا آدھا گھنٹہ بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو میں آپ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ یقین سے اس کو بنائیں اور کھائیں تو آپ کی شکریہ شگر جو ہے نا وہ نل ہو جائے گی اور نارمل ہو جائے گی تو کبھی زیادہ اوپا نیچے نہیں ہوگی تو آپ اپنی چیز زند کی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں تو لیجئے یہ تھا علبہ دس نسخہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اس کو بتائیں ہاں اس کا ساتھ میٹھا جو ہے نا وہ آپ میٹھے کا تھوڑا پرہیز کریں لیکن جو پھل ہیں پھل میٹھے ہیں قدرتی پھل ہیں وہ ان کو آپ کھا سکتے ہیں ان کے لئے کوئی پابند نہیں ہے لیکن وہ بھی جائز تھوڑے کھانے ہیں زیادہ نہیں کھانے تو وہ پھل جو ہے میٹھے پھل جو ہیں وہ آپ اس کو ضرور کھا سکتے ہیں لیکن دوسرا چینی یا گوڑ وغیرہ شکر وغیرہ اس کا تھوڑا پرہیز کریں تو باقی پھل جو ہیں نہ میٹھے وہ آپ کو ضرور کھائیں اس کی کوئی پرہیز نہیں ہے تو تین ٹائم اس کو کھائیں استعمال کریں تو آپ کو فائدہ ہونا ملوم ہوتا جائے گا جیسے جیسے کھاتے جائیں گے فائدہ ملوم ہوتا جائے کچھ جنوں میں آپ کی شگر بلکل ٹائٹ اور چہرہ خوبصورت اور طاقت جسمیں جو کھوئی ہوئی تھی طاقت وہ بھی دوبارہ آ جائے گی اور آپ کی تندرست اور کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے لیکن جو دوستو جی نسخہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا تو اس کے بعد وہی گزارش کروں گا کہ ال شعفی دوا خانہ کو جس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو سبسکرائب کریں ساتھ بلکل نشانہ کا اس کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اگر کسی چیز کے اور کی چیز کرنے سے چاہیے تو آپ کمنٹس میں لکھ دیں تو میں آپ کو وہ نسخہ بھی بتا دیتا ہوں کچھ دنوں میں کے بعد میں دوستو میں لائف ویڈیو بھی بنانے شروع کر دوں گا تو ابھی تو کچھ تھوڑے حق ہے ٹائم درکار ہے تو پھر میں اس کے بعد لائف ویڈیو بھی بنانے شروع کر دوں گا جیسے آپ کو میں ہر چیز